تیرے آلے پہ جو بھی قربہ نے لگ رہا والسلات والسلام علامن کان نبی و آدم بین المائی والتین فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ امنت باللہ صدق اللہ مولانا اللہیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین کریم و نحن علا ذلك عالمین الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اتیتیم سبزی سوہانم جگ جگتو جنی کرت محمدم موتارم اگیا نہیتو کرت محمدام نکارشم بدایم یطدودی اندرم مطرم رورمم گردوانم انداتما پراوشانتی پراشا بھوتی مباشتے شندوشم مہاہا پرتم مہاہا مدیم مہاہا سکھم مہاہا بلوتم مہاہا بارگاہ نبی میں جھوم جھوم کر دروشری پڑھیں سیدنا وشفینا مولانا محمد بارک سلیم سلو علیہ السلام علیکی یا رسول اللہ سلاتوں و سلام علیکی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تھوڑی دیر ہماری طرف توجہ کریں آپ تقریر سننے کا مجاز ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ شہر ہیں سبحان اللہ وہ آدمی بہت سبردست طریقے سے سو رہے ہیں ان کو جگہیے جگہیے ان کو السلام علیکم کیا حال ہے بھائی گجب سو رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا کرسی لے کے آگے بڑھ جائیں سب لوگ آگے آئیے 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 قریب آئیے آئیے قریب آئیے بیچ میں دو چار کرسیاں کھالی ہیں اس کو پر کر لیجئے اوہ بھائی شہر کیا دکت ہے آپ آئیے 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 قریب آئیے کچھ لوگ میلہ میں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں بھائی لوگ قریب آجاؤں سب لوگ آجاؤں تقریب سننے کا خیال ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کریں ایک بار مچل کے بولے یا رسول اللہ دیکھئے کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ہیں جن کا ہاتھ ٹھیک ہے اٹھا لیجئے نبی کے نام پر زور سے بولیے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ آپ تو بہت کم ہیں لیکن آپ کے سینے میں بہت دم ہیں بڑی اچھی سمارت ہے آپ کی اتمنان و سکون کے ساتھ بیٹھئے بارش ہو گئی ہے محول تھوڑا بکھڑ گیا ہے اور اس طرح کے محول میں تقریر تو ہوتی نہیں ہے لیکن مجھ کو سب سے پہلے اس لیے پیش کر دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کا کچھ مجاز بن جائے اور میرے بعد سورہ اسلام سے خطبہ اسلام سے نورانی بیانات آپ کو سمات کرنی ہیں یہ ہمارے ازاد صاحب اور ان کے ساتھ میں جتنے بھی کمیٹی کی افراد ہیں سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ جو جہاں ہیں اب آپ کا جلسہ مکمل طور سے شروع ہو گیا ہے جلسے میں آجائے گا اس لیے کہ آپ باہر سے لوگ نہیں آئیں گے جن کو آنا تھا گئے ہیں جو آنا چاہ رہے تھے باریس میں پھس گئے ہیں اس کے بعد ان کا مجاز بدل گیا وہ آنے کے موٹ میں نہیں ہے گاؤں والوں سے گزارش ہے اور جو لوگ میلا میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ سارے لوگ آ جائے ہیں مجھے بار بار فرمائش کی گئی جب سے میں آیا تب سے بلکہ یوں سمجھئے کہ سجاول پوری ہی سے چھک بول رہے ہیں چھک بول رہے ہیں چھک بول رہے ہیں ملوگ گھر بڑ بولیں گے تو لوگ ہنس دیں گے نا کہ وہاں نہ کہ اللہ بول رہے ہیں وہی سے مجاز دیا جا رہا ہے کہ سنسکرت بولنا ہے سنسکرت سمجھانا ہے سنسکرت بولنا ہے اس لیے کہ ہمارے اس اطرافو اکناف میں بہت سارے ہندو بھائی لوگ رہتے ہیں اور وہ آئے ہو یا نہیں آئے ہو وہ ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں اور اس لیے ہم کو جلدی سے لائے گا کہ جب تک لوگ جگہ ہوئے کچھ بولی تو سنسکرت سننا چاہتے ہیں آپ لوگ آئے جلدی میں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ نہیں چاہتے ہیں میڈیکل کے سامنے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا ہے نا علاج ہوگا ہے گھبرانا ہے کیا آپ یہ جگہ ہے آپ جگہ کیوں ہوئے بھائی صاحب جگہ ہے وہ وہ ہاں بری خبعود زبردست ہو رہے تھے بس میں شروع ہو رہا ہوں آپ اتمنان و سکون کا ماحول بنائی ہے میری عادت یہ ہے کہ جس جگہ میں تقریر کرنے کی غرض سے آتا ہوں ہمارے جتنے بھی دھارمک لوگ لوگ دھرم اسلام کے پویتر شبہ میں اپستیت رہتے ہیں سب کو سب سے پہلے دھرم اسلام کے پویتر منتر کا دھن کراتا ہوں پوری دنیا میں پورے سنشار میں نو سو بانوے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں ہر دھرم کے ماننے والے اپنے اپنی بھاشاؤں میں اپنے دھرم کا منتر پڑھتے ہیں ہم لوگ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں عربی زبان میں اپنا کلمہ پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے لا الہ الا اللہ ایسے مت پڑھئے ترزور سے پڑھئے لا الہ الا اللہ پیچھے والے لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں سب لوگ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارے دھرم کا بہت ہی پاک پویتر منتر ہے بڑی لمبی تقریل ہماری ہونے والے نہیں ہیں فیرست میں جو وقت لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اسی وقت کے اندر میں اپنے بات کو ختم کر دوں گا اور آپ لوگوں کے دیکھنے کے بعد میرا مجاز بھی بن نہیں رہا اور یہ جتنے بھی چینل والے حضرات ہیں ہمارے مختار بھائی ایم اے فریش میڈیا دوسری جانب تیغی علی نیٹورک ورشم شیر بھائی اور بھی کون کون چینل ہے ایم جی ناد کی میفیل اور بھی شارہ حضرات ہیں ہماری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج ہماری بات ریکارڈ بات کیجئے بہت ہم لوگوں نے کر لیا ہے اس لیے آج 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 ریکارڈ بات کیجئے اگر آپ طبیعت بھی آپ کیجئے ہم روکیں گے بھی نہیں لیکن ہماری طبیعت تھی کہ آج ریکارڈ مت کیجئے بہرحال آپ ایک ماحول بنا دیجئے تاکہ میں تقریف شروع کر دوں اور زور سے مچل کے نبی کی محبت میں کہہ دیجئے سبحان اللہ اور زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ میں بول رہا تھا کہ ہماری جماعت کا ہمارے دھرم کا بہتی پاک پویتر منتر ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ یہ اتنا پاک کلمہ ہے اتنا پاک کلمہ ہے جو اس کو پڑتا ہے نا دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور سینہ اس کے نبی کا مدینہ ہو جاتا ہے یہ اتنا پاک کلمہ ہے صاحب جس جس کلمہ کے بارے میں ہند دھرم کا بید بیاس اپنی کتاب میں بید میں لکھتا ہے یہ ہندو دھرم کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا توجہ سے سننا بس تھوڑی دیر بیس ملت کے اندر میری تقریح ختم ہو رہی ہے گھبرائیے گا نہیں گا نہیں بس کلمہ کی فضیلت سنا دوں ان کی دھرم میں ان کی کتاب میں دعویٰ کیا دعویٰ اور دلیل ہم اپنی کتاب سے دیں گے دعویٰ کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کا گناہ مٹ جاتا ہے کیا ہوتا ہے گناہ مٹ جاتا ہے یہ ہندو دھرم کی کتاب میں دعویٰ کیا گیا اور بھالا گناہ کیوں نہیں مٹے ہماری دھرم کا اتنا پاک پویتر منتر ہے انسان کو پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو انشان دیرے پڑھتا ہے کتنے لوگوں کو تو کلمہ پڑھنے بھی نہیں صحیح ہے کی نہیں نکاح پڑھانے جاتے ہیں ہمارے حضرت لوگ ایسے ایسے لڑکوں سے ملقات ہو جاتی ہے حضرت کہیں گے پڑھئے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے نہیں آتا کب سکھیے گا سنیے آپ کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا ہے آپ جس بھارت میں رہتے ہیں اس بھارت میں سورج نکلتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سورج نکلتا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جی پڑے لکھے لوگ یہاں ہیں اسی ہندوستان میں جب سورج نکلتا ہے آپ کو میں بتاؤں جانکاری کے لئے آپ اگر جانتے ہوں تو کوئی بات نہیں ہے نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے ایک بات بتائیے اس بھارت میں سورج نکلتا ہے کہاں ہیں آپ لوگ اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ کو دل کیوں نہیں لگتا ہے جلسے کہاں دل لگتا ہے نہ جلسے میں دل لگتا ہے نہ ملاد میں دل لگتا ہے نہ مزید میں دل لگتا ہے نہ مزاروں پہ دل لگتا ہے نہ خانکاہوں میں دل لگتا ہے دل لگتا کی نہیں دل لگتا ہے پپ جی میں ابھی ٹیم لگا رہے ہیں کون میں ٹیم ایلیون میں تو جو اس میں ٹیم لگائے گا وہ اس ٹیم میں من لگائے گا وہاں مٹ ٹیم لگائیے یہاں بیٹھئے نبی کی محبت میں جھومتے رہیے اچھا ایک بات بتائیے انڈیا میں سورت نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا کہاں نکلتا ہے بس یہی تو آپ کو معلوم ہے اور کچھ نہیں معلوم ہے کچھ پتا نہیں ہے کہاں نکلتا ہے ہندوستان میں ایک جگہ ہے اور ناچل پردی وہاں سے سورج نکلتا ہے انڈیا میں جب سورج نکلتا ہے میری تقریر نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارے چینل والے اور حضرت لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس طرح تقریر کرتے نہیں ہیں آپ کچھ باتیں آپ کے ذہن نشی کر کے ختم کر دینا چاہتا ہو سنیے ہندوستان میں سورج نکلتا ہے ہندوستان میں ڈوبتا بھی ہے تمام ملکوں میں نکلتا ہے نیپال میں نکلتا انڈیا میں نکلتا پاکستان میں نکلتا جرمن میں نکلتا جاپان میں نکلتا سعودی میں نکلتا قطر میں نکلتا دوبائی میں نکلتا پوری دنیا میں سورج نکلتا ہے لیکن سب جگہ نکلنے کا الگ الگ ٹائم ہے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ بھارت میں نکلتا ہے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ نیپال میں نکلتا ہے اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ پاکستان میں نکلتا ہے اتنے بچ کے اتنے نکلنے پہنہ دیش میں نکلتا ہے اور جس وقت جس دیش میں نکلتا ہے اس وقت کا تاپ مان ہر دیش کا الگ الگ ہوتا ہے بھارت میں جب سورج نکلتا ہے اروناچل پردیش میں سائنس کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھئے وہاں کا تاپمان چھیاسٹ ڈگری ہوتا ہے چھیاسٹ اور جب ڈوبتا ہے نصورت تو اس وقت کا تاپمان بانوے ہوا گا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا چھیاسٹ یہ اللہ کے نام کا عدد ہے اور بانوے محمد الرسول اللہ کے نام بہتا چلا جب بھارت میں سورج نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے اور جب دو گیا تو محمد الرسول اللہ لیت 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 نارے تکبیر نارے سالت سائزان اولیاء کون فرنس سرزدھی میں غلیب پور بیچہ حضرت علامہ عبرہیم رضا چطروایدی یہ فیضان پنجتن کمیٹی کے حضرات یہ کولکاتا سے آئے ہیں ازاد بھائی بڑی تعریف کر رہے تھے آپ لوگوں کے کچھے لوگ آئے ہیں لیکن یہاں پانچھی لوگ ہیں الحمدللہ یہ فیضان پنجتن کا جلسہ یہ کرتے ہیں کولکاتا میں ہندوستان بھر میں لگ بھگ بھگ اکثر خطوں میں میری تقریر ہوئی لیکن یہ نام ہم نے الگ دیکھا آپ کا اب میں نے آزاد بھائی کو بھی کہا یہ فیضان پنجتن جو ہے یہ نام بالکل الگ دیکھا ہر جگہ دیکھا نام تک راتے ہوئے یہاں دیارہ حبیب تک کہیں اور دیارہ حبیب یہاں تازدار مدینہ تو وہاں تازدار مدینہ یہاں سرکار مدینہ تو وہاں سرکار مدینہ یہاں فیضان اولیاء تو وہاں فیضان اولیاء یہاں دوسل ورہ تو وہاں دوسل ورہ لیکن یہ فیضان پنجتن ہم نے اللہ تعالیٰ آپ کی کمیٹی کو سلامت رکھے کہیے آمین سب لوگ بولیے آمین میں کہا کہ جب ہندوستان میں سورج نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے اور دوبتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا نام لیتا ہے ہم قائمہ چاہتے ہیں سنی مسلمانوں جب سونے جاؤ تو لا الہ الا اللہ پڑھو اور جب اجھو تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو زرہ جو رشے اب میں دعوی سبا سبا یہ تو حال آ رہا ہے ان کو نماز پڑھتے ہیں بگر نماز ہے کہ حال آتا ہے ہاں بس جلسے ہی میں تو آپ لوگوں کو حال آئے گا ہے نا ہے نا ہے صحیح بہت ہے جب نات خانی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگوں کو خوب حال آتا ہے ان کو حال آتا ہے جن کو حضان سننے کے بات ہاں اسی کو تو حال آتا ہے جلسوں صحیح بات ہے نماز نہیں پڑھے گا جلسوں میں حال آتا ہے آچھا اب دیکھئے سنسکریٹ پڑھنے کی فرمائیشو اور یہ موبائل مکھون ہے بہرے آچھا توجہ ہے میں بتایا کہ ہندو دعویشو لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بید ویاس نے لکھا ہے لا الہ الا ہرنے پاپن لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کا پاپ مٹ جاتا ہے اے سنسار میں بسنے والے منس اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو سورگی یہ باشی بننا چاہتے ہو بھئی کند کا حقدار بننا چاہتے ہو سورکوار سے بزرنا چاہتے ہو بید ویاس کہتے ہیں بھئی کند پراب ہوئی چپو نام محمد محمد کے نام کا مالاج کو جنتی ہو جاؤ گے سبحان اللہ ابھی بہت سوش کرت پڑھیں گے ہم گھاب رائیے گا نہیں ہاں یہ ہمارے دھرم کا منتر ہے جن کے بارے میں ہندو دھرم میں تاوا کیا گیا جب 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 اس دعوے کو گروہ نانک جی نے دیکھا تو اس دعوے میں کل ٹھوک دی اور اس نے کہا پہلا نام خدا کا دوچہ نام رسول پہلا نام خدا کا دوچہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھو نانک نتب سرگ ہوئے گھبول اور تلسی جی نے کہا نگم اگم و تیج اپارا آپن مت سب کا سمجھاوا تلسی بھجن بھجن ستگوئی بنا محمد بھار نہ ہوئی بنا محمد بھار نہ ہوئی جب 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 تلسی جی کے اس شیر کو پندیت سومنات سومی نے دیکھا تو اس نے کلم اٹھایا اور نبی کی محبت میں کہا مدینے پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے مدینے پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لئے بوئے شفال آتی ہے اور کیسے ہیں یہ مسلم جو نبی کو کہتے ہیں اپنی طرح ہم تو ہندو ہیں ہمیں حیاء آتی ہے یہ پندیت سومنات سومی نے کہا جب جب پندیت سومنات سومی نے کلم اٹھایا تو پندیت کال کا پرشاد نے بھی کلم اٹھایا اور پندیت کال کا پرشاد کہتا ہے گر شمسو کمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے پھر نعمتیں کونے ان کو دامن میں بسا لے کوئی پوچھے کال کا پرشاد تو کیا لے تو میں کہوں نہ لینے نبی کو آنکھوں سے لگا لے نہ لینے نبی کو آنکھوں سے لگا لیجئے چلتے چلتے بس جلدی چلتے ہندو دھرم میں چار فید ہے اور اٹھارہ پران ہے کتنے فید ہیں جو اور سے بولیے کتنی کتابیں ہیں کتنے چار اٹھارہ پران ہے اور اصلے کتاب اس کی چار ہے جس کو وید کہتے ہیں کتنے وید ہوئے جو اور سے بولیے اور اسلام دھرم میں کتنی کتاب ہے ہو گیا لگائیے ٹی میری ون پر سب ملم ملم جائے گا اپنا یادی نہیں ہمارے یہاں کتنی کتاب ہے اسلام دھرم میں جو اور سے بولیے چار چار کتابیں سب کو یاد ہو جائے کتنی کتابیں چار سہاریف اللہ کی طرف سے بہت اترے ہیں لیکن مشہور چار ہی کتاب ہے توریت انزیل زبور قرآن مجید ہندو دھرم میں رگوید یتروید یجروید شاموید چار کتاب ہمارے ہیں اور چار کتاب ان کے آہیں اور اٹھارہ پران ہے پوش پران روشن پران اچھکن پران پدم پران شریمت بگبت پران مہاگیتہ پران شنگرام پران اتنے پران کو ہم نے دیکھا ہے آپ ان کو پڑھو تو جواب ملے گا ادھیان ہی تو کرٹ محمدام نکارچم بدائم تدودی اندرم مطرم روربم گردوانم اند آتما پرابیشانتی پراشا بھوٹی بباستے یکو بشیچ رب بھوٹا انتر آتما یکم روپیم بہت دایا کرتی تم اس تم لیجئے مطلم سنیئے اور سم لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کی محبت میں کہیے یا رسول اللہ جن کا ہاتھ اٹھائیے ہاتھ ٹھیک ہے اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ یا اللہ جن جن لوگوں نے بار بار ہاتھ اٹھایا ہے سب کو مدینہ دیکھا 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 دو تین لوگ نہیں اٹھائیں ہیں پیچھے ان کو ٹھنڈی میں کٹ مانڈو بھیج دے من ٹھنڈا ہو جائے گا کب کون سی دعا نکل جائے بھائی شاہب جا رہے آ رہے آ رہے ابھی پانچ منٹ پہلے آپ آئے ہیں اور آپ جا رہے ہیں دل نہیں لگتا ہے آپ کو جلسوں میں جلے جائیے ہے نا جلسے میں کسی کو زبردستی نہیں بیٹھایا جاتا ہے محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی یہاں جسے سرکار بلاتے ہیں سنسکرٹ کا مطلب سنانے جا رہا ہوں یہ چار کتاب چاروں کتاب سے ایک ایک وید پڑھوں گا جلدی 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 ہے اور اس کا مطلب سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا ہمارے ہندو بھائی لوگ جو سن رہے ہیں سنتے رہے ہیں ہمارے ہندو بھائی کی پہلی کتاب رگوید میں لکھا ہوا ہے یکو بشی شرب بھوطان تراتما یکم روپیم بہتایا گروتی ان کی پہلی کتاب میں لکھا ہے پورے جگ میں پوری شنشار میں اور اوروال پوری دنیا میں پھول شکتی والا ایک ہی ہے یہ میں نہیں بولتا ہماری کتاب تو بعدیں بولے گی ان کی کتاب بولتی ہے اور اوروال پوری دنیا میں پوری شنشار میں پھول شکتی کا مالک ایک ہے ہم سیدہ ہے اللہ ذرا جور سے اللہ ایک ہے ان کی کتاب کہتی ہے پوری دنیا میں پھول شکتی کا مالک ایک ہے یہ کو جگت گرو پورے جگ کا گرو ایک ہی ہے شرعوتار شتے جتنے اوتار آئے ہیں سب سچے ہیں ان کی کتاب کہتی ہے پوری دنیا کا گرو ایک ہے یہاں رہنے والے سننی جنتی مسلمانوں ذرا توجہ کے ساتھ سنتے جانا دو تین منٹ کے بعد ہماری بات آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی ابھی میں نے پہلے سنسکر پہا ہے دوسری کتاب ان کی کہتی ہے تھروید کیا کہتی ہے یہ تھروید کہتی ہے یہ کو شش پریقات اکایم سکرم اپرنم اسنابیرم اپو ویدم سو سو آہ کہتے ہیں کہ دنیا بنانے والا کہتی ہے سبحان اللہ ان کی کتاب کہتی ہے دنیا بنانے والا دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا زندگی دینے والا موت دینے والا ایک ہے یہ میں نے بولتا یہ ہندو درم کی کتاب کہتی ہے پہلی کتاب کیا کہی پوری دنیا میں پھول شکتی کا مالک ایک ہے اب دوسری کتاب کہتی ہے دنیا بنانے والا دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا زندگی دینے والا موت دینے والا ایک ہی ہے یہ کون بولتا ہے ہندو دھرم کی حتاب اب مسلمانوں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں زندگی کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ کون دیتا ہے موت کون دیتا ہے بیمار کون کرتا ہے پھر اچھا کون کر دیتا ہے روزی کون دیتا ہے امیری کون دیتا ہے غریبی کون دیتا ہے موت کون دیتا ہے زندگی کون دیتا ہے آپ تاقیدہ ہے زندگی وہی دیتا ہے موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے بیماری اللہ تعالیٰ دیتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ایک طرف اپنی کتاب رکھو دوسری طرف ہندو طرف کی کتاب رکھو اور رب کی ربوبیت کا پتا لگا لو ذرا دور سے تو بھولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرص مقدس علماء اہل سلت بہت اچھے بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا کلامن ساری اچھا ٹھیک ادھارا ادھارا آپ نے توجہ نہیں دیتے کہ اپنی پنچائیتی ہو رہی ہے آپ لوگ ہیدھر توجہ سنیے توجہ سے دو کتابیں ہم نے پڑھ دی ہمارے پاس سنسکرٹ تو بہت ہے اور بہت سارے منتر ہے وقت کی کمی ہے ہم تو آج مجھے معلوم کہ فیضان اولیاء کانفرنس ہے آج کچھ باتیں بیان کرنے کے لئے آیا تھا لیکن سنسکرٹ سنسکرٹ اور ہندو بھائیوں کے بارے میں کچھ بتائیے گا تو میں نے موضوع بدل دیا ہے بہرے ہارے ہارے دو سنسکرٹ ہم نے پڑھے پڑھے اور دونوں کا سیدھا سادھا مطلب یہ نکل گیا کہ پوری دنیا کا خدا ذرا جور سے بولیے دیکھیں ہیں اللہ کو مانتے ہیں مانتے ہیں آپ کہیں گے مولانا ایک دیکھنے والے کا کہاں مالیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مالیا ہے ہم نے اسے بیتے کے خدا مالیا ہے ذرا جور سے کہہ دو سبحان اللہ آئیے تیسری کتاب تیسری کتاب ایک بات بتاتا ہوں اکثر جگہ میں مثال دیتا رہتا ہوں یہ گاؤں کا نام بھول گیا گنیپور بے جھا بے جھا کی بے جھا جھا آتا تب تب ٹھیک ہم کرتے بے جھا آچہ سنیے سنیے گنیپور بے جھا میں آنے والوں سنی جنتی مسلمانوں توجہ کے ساتھ بیٹھیں اتمنان کے ساتھ بیٹھیں شائر اسلام نور مجسم گلام نور مجسم صاحب ان ناؤکتر پردیش کی آمد ہو رہی اور دوسری طرف شائر اسلام بادشاہ تقلم شہن شاہ ترنم عظمت رضا بھاگل پوری یہ دونوں حضرات کی آمد ہو گئے نارے تقبیر نارے تقبیر نارے نشان شورہ اہل سنت حضرت اللہ مجسم رضا چطر پیدی نارے تقبیر ماشاءاللہ دیکھا آپ کے آنکھوں نے دیکھا شورہ اسلام کی آمد ہو گئی ہے اب بالکل مجاز کو فریش کر لیجی دس منٹ مجھے دخداست کر لیجی سب لوگ تیار ہیں تیار ہیں تو ذرا آت جا کے کہہ دو سبحان اللہ اچھا یہ غنی پور ہاں 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 چچا خیریت ہے آج تابیر تھی ہاں یہی ہے نا ہاں بہت اچھا بولتے ہیں نہیں بولنے دیئے تھو رب مجازی ہو آجا سنیے سنیے ہر جلسے میں ایک دو لوگ ہوتے ہیں نہیں سمجھے ہے نا جس کا گروت سرور ہو جاتا ہے ہے نا آپ لوگوں کا الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے ہے نا ہاں ایک دیکھیں جا رہا ہے وہ جانے دیکھیں ہم کو دیکھیں ہم کو ہم کو ہاں وہ مشال میں دینا چاہتا ہوں جو جب وحدانیت پر تخریق کرتا ہوں تو اکثر جگہ اس کو بیان کرتا ہوں میں گھنیپور بیجا میں یہاں مسجد ہے اچھا ایک بات بتائیں یہاں سب لوگ بیجا کے ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ یہاں کے اچھا کچھ لوگ ہیں یہاں مسجد ہے آپ لوگوں کے گاؤں میں مسجد ہے دیکھیں ہیں مسجد ہاتھ اٹھائیں بتائیں کتنے لوگ دیکھیں الحمدلہ کچھ لوگ ابھی تک نہیں دے تو وہ عید بخرید پڑھتے ہیں چاہے جنازہ پڑھتے ہیں تو مسجد کا حض دیکھیں جنازہ پڑھیں گے تو قبرستان دیکھیں گے عید بخرید پڑھیں گے تو عدگاہ دیکھیں گے جمعہ پڑھیں گے نہیں وہ تو ایک گاؤں میں ایسا ہو گیا ایک گاؤں میں دیہات میں مسجد میں بیل گھوش گیا اب بیل گھوش گیا نا تو یہ امام صاحب لاتھی لے کے بیل کو مارا بیل چلاتا و بھاگ تھوڑی درو میں بیل بالا ہے کہا مولانا تم نے ہمارے بیل کو کیوں مارا بولا کہ بیل مسجد میں کہیں پہ شاپ کر دیتا تو کیا ہوتا بولا کر دیتا تب نہ بولا کر دیتا تب کیا ہوتا بولے مولانا بیل ہے بیل اقد نہیں ہے مسجد میں آ گیا ہم کو کبھی دیکھا ہے مسجد میں کون بیل تھا اسے بڑکا بیل جو مسجد میں دیکھاتا تو ایسا آپ لوگ کر رہے ہیں ہم گھرے مسجد دیکھا ہے تو کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ مسرور ہو کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ مجبور ہو کے کام چلا رہے ہیں مسجد میں آپ کے گاؤں کی مسجد میں سب سے پہلے کون جاتا ہے بتانا امنداری سے گھبرائیے نہیں مسجد میں موزن صاحب کو کون صاحب مسجد صاحب موزن صاحب امام ہاں او بھائی جا رہے ہیں جائیے کتنا ٹیمبر مت گھبرائیے جلسہ تاخیر سے شروع ہوا ہے نا کچھ دیر چلے گا مسجد میں سب سے پہلے موزن صاحب جاتے ہیں امام صاحب جاتے ہیں اور یہ گنیپور بیجہ میں مندر بھی ہوگی ہے نہ ہو مندر دیکھے ہیں دیکھے ہیں مندر میں سب سے پہلے کون جاتا ہے پنڈیت جی پجاری پجاری پنڈیت جی پنڈیت جی نہ ہی جاتے ہیں پجاری جاتے ہیں ہاں پنڈیت میں آپ پجاری میں پھرکھا ہے جی تو سنیے پجاری جاتے ہیں مسجد میں سب سے پہلے موزن جاتے ہیں اور مندر میں پجاری ہندو لوگ سن رہے تو سنیے جب پجاری مندر میں جاتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں معلوم ہے پہلے دروازہ کھلتے ہیں مندر کا دروازہ کھلنے کے بعد سامنے ایک گھنٹی لگی رہتی ہے گھنٹی کہیں گھنٹی کہیں گھنٹا ہے نا جانے کے بعد گھنٹی بجانے کے بعد کان پکڑتے ہیں کیا پکڑتے ہیں کان نکلے کفر کفر نباشت کان پکڑنے کے بعد پڑتے ہیں محزین شاہب مسجد میں جاتے جو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں مسجد کا دروازہ کھلتے ہیں سامنے میک لگا رہتا ہے اس کے بعد کان میں انگلی ڈالتے ہیں وہ کان پکڑتے ہیں کان میں انگلی ڈالتے ہیں اس کے بعد امام محزین شاہب کہتے ہیں اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر توجہ کیجئے آپ دھیان دیجئے در 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 میں بتانا کیا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ کم بڑا مندد تیاریا ناستے ناستے کن 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 ہمارے محزین شاہب کہتے ہیں اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر کا منہ اللہ سب سے بڑا ہے جھوی جور سے بھولو سبان اللہ اللہ سب سے بڑا ہے اگے لکھتے دیتوی ے نین انا دوسرا نا ہونسکتا ہے اب توجہ کیجئے آپ دھیان دیجئے ان کی کتاب کہتی ہے برمہ ایک ہے برمہ کی ہندی خدا ہوتی ہے ہماری کتاب کہتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہماری کتاب کہتی ہے اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے ذرا جور سے بولیے سبحان اللہ ایک طرف ہندی دھرم کی کتاب رکھئے دوسری طرف اسلام دھرم کی پویتر پشتک رکھئے اور رب کی ویدانیت کا پتہ للا لیجئے ذرا جور سے بول دیجئے اور جور سے جن کو بولنے آتا ہے جور سے بولیں سبحان اللہ جن کو ہاتھ اٹھانے آتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ کچھ لوگ مسرور ہو کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ مجبور ہو کچھ لوگ ذرا دونوں ہاتھوں کے ایک بار اور بھائیے بھولیے سبحان اللہ بس ایک اس لوگ سناؤں گا ایک اس لوگ اس لئے کہ میرا وقت سید ختم ہے ہاں ایک اس لوگ سناتا ہوں ان کی کتاب کہتی ہے سنبل کرو مکیش شہے برمینہ شہے مہاتمنہ ناتا کا پراپاستی یوگے یوگے مہا شندوشم مہا پر تھم مہا مدیم مہا سکم کہا بل بتم مہا اب اتنا لمبا سنسکرت پڑھ دیا کہ اس کا ترجمہ کروں مطلب سناؤں تو آدھا پون گھنٹا لگ جائے گا لیکن ہم آدھا پون گھنٹا نہیں بس چلتی چلتی دو چار باتیں بتا کر اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ذرا آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں دیکھئے سو رہے سو رہے سو رہے جگہ آئیے جگہ آئیے نہیں تو بولیں گے چطر ویدی صاحب نہیں آئے تھے خیریت آئے بڑی اچھی نیند آ رہی ہے اب سب لوگ انہی کو دیکھ رہے ہیں لگتا ہے کرونا لے کے وہی آئے تھے ہم کو دیکھئے نا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ٹنشن میں ہیں آپ کے پیچھے ایک آدمی سو رہا ہے ان کو بولی ہے عظمت بھاگل پوری آگئے ہیں ابھی عظمت بھاگل پوری آئیں گے قسم خدا کی اتنا اچھا پڑتے ہیں گلام نور مجھ سے اتنے اچھے انداز میں نادخانی کرتے ہیں پوری دنیا کے لوگ نیٹ کے ذریعے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اسے سنتے ہیں آپ کی پشنشیبی ہے کہ آپ کے دیار میں ان لوگوں کی آمد ہو گئی ہے یہ بھائی آزاد صاحب کی محبت ہے جو اتنے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو آسانی کے ساتھ بلا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے کہہ دیجئے آمین اب لیجئے وہ سنسکر پڑھتا ہوں وہ مطلب سناتا ہوں ان کی کتاب کہتے ہیں کاؤکار ستنام کرتا پروپ پروپ نربو نربیر اکال کارتی اجوتی سنیے 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 بہت لطف آئے گا ہمارے ہندو لوگ سنتے ہوں گے ان کو بھی اچھا لگے گا بڑھاؤں سب خدا کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوی درم میں خدا کا تصور کیا ہے سنسکرٹ بہت ہے اپنے پاس لمبی لمبی باتیں کرتا ہوں دو دو گھنٹے کی تقریل ہوتی ہے یوٹیوب پہ دیکھ لینا آپ سنیے 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 ان کی کتاب کہتے ہیں ایک کاؤکار ایک ہی ہے جو سنسار کا نیرہ کار ہے ستنام اسی کا نام سچا ہے کہہ دو سبحان اللہ کس کا نام سچا ہے اللہ کا کہتے ہیں ستنام اسی کا نام سچا ہے کرتا پرک پرک وہ قادر مطلق ہے سبحان اللہ ہمارا قرآن کہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ قادر مطلق ہے ان کی بھی کتاب کہتی ہے کرتا پرک پرک وہ قادر مطلق ہے آگے لکھتے ہیں ان کی کتاب نربو اس کو کسی کا ڈر نہیں کسی کا کس کو ڈر نہیں کس کو اللہ کو اللہ کسی سے ڈرے گا نہیں مازلنا اللہ کا ہے کسی سے ڈرے گا ڈرتا وہ ہے جس کے مقابل میں کوئی ہوتا ہے اللہ کے مقابل میں کوئی ہی نہیں اللہ کیوں ڈرے گا کہتے ہیں نربو اس کو کسی کا بھائی نہیں ہے نربی لیکن سب کو ڈراتا ہے اللہ کسی سے ڈراتا ہے لیکن سب کو ڈراتا ہے اللہ ڈراتا ہے کیا نہیں کیسے ڈراتا ہے دو گھنٹہ پہلے آپ کو ڈر لگ گیا تھا جب آدھی آئی آدھی آئی تو ڈر لگا کیا نہیں اللہ جب بندوں کو ڈراتا ہے آدھی لاتا ہے طوفان لاتا ہے بھوکمپ لاتا ہے کرونا لاتا ہے لاتا ہے بھوکمپ جانتے ہیں بولو نا بھائی جانتے ہیں دیکھے ہیں دیکھنے کے چیزے اللہ جب آتا ہے بھوکمپ لاتا ہے دو ہزار سولہ میں نیپال میں بہت خطرناک بھوکمپ آیا آئی دھر بھی آیا دو ہزار سولہ میں اپرائن کا مہینہ چل رہا تھا ہمارا گھر تو نیپالی ہے سنیے اچھا جب بھوکمپ آیا جب زمین ہلتی تھی تو میں کیا دیکھتا تھا مالو میں بھوکمپ اس آدمی کو دیکھتا تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی آزان دے رہا تھا اب بھوکمپ ختم تو اس کی آزان تھا صاحب مسجدوں میں جماعت پڑھ گئی تھی اللہ جب بندوں کو دھراتا ہے تو سلسلہ لاتا ہے اللہ جب بندوں کو دھراتا ہے تو ضرورت سے زیادہ پانی برسا دیتا ہے ان کی کتاب کہتی ہے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ سب کو ڈرا دیتا ہے آگے کیا لکھتے ہیں سنیے سنیے سمجھنے والی بات ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہیں تو سمجھیں آگے لکھتے آکال مورتی اس کی تصویر نہیں ہے اس کا فوٹو نہیں ہے اس کی مورتی نہیں ہے دیجیے تفصیل کے ساتھ دو چار منٹ میں آپ کو بیان کر دوں ہمارا جہاں گھر ہے نا اس علاقے میں بہت پندیت پجاری رہتے ہیں ہم نے پندیجی سے پوچھا پندیت چی آکال مورتی کا مطلب سمجھا دو اس نے کہا جیسی میں پوچھا آکال مورتی کا مطلب بتائیے تو پندیجی مسکرانے لگے بولے کہ جس کی مورتی نہیں ہم نے کہا کس کی مورتی نہیں ہے تو اس نے کہا خدا کی مورتی نہیں ہے ہم نے کہا ہمارے خدا کے کیا آپ کے خدا کے ہمارے ہندو لوگ بھی سنتے ہیں بہت خوش ہوں گے ہاں سنیے ہاں میں نے کہا میرے خدا کے کی تیرے خدا تو اس نے کہا میرے خدا ہم نے کہا کہ تمہارے خدا کے مورتی نہیں پندیجی نہیں میرے عمر کا ہے میرے گاؤں کا ہے اس لیے اسی میں بات کر رہا تھا مورتی نہیں ہے ہم نے کہا ماف کرنا جب آپ کے خدا کی مورتی نہیں ہے تو آپ کے مندیر میں یہ مورتی کس کی فوٹو کس کے تصویر کس کے تو پندیجی مسکرانے دیکھیں کتنی اچھی بات آپ بھی خوش ہوگے ہندو لوگ جو سن رہے وہ بھی خوش ہوں گے کہا مولانا جو ہمارے مندیر میں مورتی ہے نا فوٹو ہے نا تصویر ہے نا یہ ہمارے خدا کے نہیں ہے ہم نے کہا کس کے ہیں تو کہا کہ خدا کے بھیجے ہوئے اوتار کے ہیں کہیے نبی کے نام پہ سبحان اللہ یہ شاعر اسلام چمہر وہ شاعر علیہ شاہب کی آمد ہو گئی الحمدللہ بڑی اچھی ناتخانی کرتے ہیں دیکھئے مفقر اسلام قائد ہے سنت بلکہ یوں کہیے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں سیاست سادکہ کے درے بنظیر علم حدیث کے سراپہ تفسیر زہد و تقوی کے بدر منیر حضرت اللہ مولانا ابن نصر صاحب یہ بہت بڑے عالی مدینہ بہت قابل عالی مدینہ ہندوستان کے بڑے بڑے جلفوں میں حضرت سے ملقات ہوئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے اور شاعر اسلام حضرت جوہر و شالوی جو پوری دنیا میں اس وقت نیٹ کے ذریعے جوہر بکھر رہے ہیں ان کی بھی آمد ہو گئے بس میری بات ختم ہو رہی ہے ذراہات پھا گئے ایک بار بولنا سبحان اللہ میں نے کہا کہ جب یہ مورتی نہیں ہے یہ خدا نہیں ہے تو یہ کون ہے تو اس نے اپنی زبان میں کہ حضرت مولانا زائر یہ خدا کے بھیجے ہوئے اوتار ہیں جب اوتار کہا نا تو ہم جلدی سمجھ گئے اس لیے کہ ہم سنسکری جانتے تھے آپ نہیں سمجھو گے میں نے کہا کون کا اوتار ہے اوتار ہندی میں اوتار کو کہتے ہیں سندیش لانے والے کو اردو میں کہتے ہیں خبر لانے والے کو انگلیس میں کہتے ہیں میسینجر کو یعنی ان کے زبان میں دیوی دیوتا کہا جاتا ہے ہم نے کہا کہ جب یہ اوتار ہے تو آپ کا خدا کیسا ہے ختم ہو رہی ہے بات دھبرائیے نہیں زرادور سے کہیے صبح ہم نے کہا کہ جب یہ اوتار ہے تو آپ کا خدا کیسا ہے تو اس نے خدا کا تصور بتایا اور کہا اسی منتر میں لکھا ہے اگال مورتی اجوتی میرا خدا وہ ہے جو پوری دلیا کو روشنی دیتا ہے ہم نے کہا کیسا ہم نے پوچھا کیسا ہے تیرا خدا بتا تو اس نے کہا میرا خدا پرکاش ہے لائٹ ہے روشنی ہے ہم نے کہا پنڈی جی رکھ جاؤ جس کو تم پرکاش کہتے ہو لائٹ کہتے ہو روشنی کہتے ہو ہم اسی کو نور کہتے ہو ذرا جور سے بولیے سبحان اللہ میں اسی کو نور کہتا ہوں نور کی ہندی پرکاش ہے نور کی انگلی لائٹ ہے نور کی اردو روشنی ہے لائٹ کہیے روشنی کہیے پرکاش کہیے نور کہیے مطلب تو یکھی نکلتا اب تبجھو کہیے جرا سمجھانے کے لئے میں اکثر جگہ مشال دیتا ہوں آج بھی جب اس موضوع کو بول رہا ہوں تو مشال سمجھئے یہ بہت سارا لوگ جانتے ہوں گے کیا ہے بولو جب دیشے پھوٹو کیا ہے پھوٹو ہے ہم جو بولیں گا وہ ہی ہے کاغاز ہے کاغاز کاغاز جور سے بولا کاغاز کائسن با وائٹ با کی سفہ سفہد با کی اجلا اجلا با کی سادہ سادہ ہے کی اجر مولانا ایک کاغاز کو کیا کیا وائٹ ہے اجلا سفہد سادہ دیہات کا آدمی کہتا اجر اب بنگال میں کہتا دھولا ہے کسن گنج میں جائے بولے گا چڑک یا لگ لگ رنگوں میں اجلا میں بتانا چاہتا ہوں دنیا میں اپنی اپنی بھاشاؤں میں اپنے معبود کو پکارا کرتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے اپنا عقیدہ رکھنا ہے دنیا بنانے والا ایک رب العالمین ہے اگر ہاتھ ٹھیک ہے نبی کے نام پہ اٹھ سکتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول یا رسول اللہ اگر آپ کی آواز اتنی ہے تو ہمیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کی آواز اپنے نبی کے نام پہ بلند ہو سکتی ہے تو درہ بچھل کے دولو یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری تقریر ہو گئی سہان سہا انشاءاللہ دوسری ملکات باتیں ہو گیا میں جو کچھ بیان کیا ہوں اس میں کسی طرح کی لجش خواہ میں گلتیا ہو اللہ اسے معاف فرما دے کہ دے آمین سب لوگ پڑھئے اس تقفر اللہ زور سے پڑھئے فریشتے آئے ہیں لکھ دیں گے فلا فلا نے توبہ کر لیا تو قسمت چمک جائے پڑھئے اس تقفر اللہ